سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفارمیٹیو ویڈیو دوستو آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایچ ٹی ایمل کوڈنگ ایچ ٹی ایمل ہے کیا ایچ ٹی ایمل یوز ہوتی ہے ویب ڈیزائنگ میں ویب پیجز میں جو ویب سائٹ کے ویب سائٹ کے سامنے جو شو ہوتے ہیں ویب پیجز اس کی کوڈنگ کے لیے جو لینگجز استعمال ہوتی ہیں وہ ایچ ٹی ایمل ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے لیے آپ کو ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں نوٹ ویڈ ایچ ٹی ایمل شروع کرنے سے پہلے جو ہم ٹیک ڈالتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے ایچ ٹی ایمل یہ ٹیک اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم براؤزر کو بتاتے ہیں جو ہم کوڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایچ ٹی ایمل میں ہے یا جو کوڈنگ یہ لکھی ہوئی ہے یہ ایچ ٹی ایمل میں ایچ ٹی ایمل ٹیک لکھنے کے بعد ہم ہیڈ کا ٹیک دیں گے ہیڈ ہیڈ ٹیک دینے کے بعد اس کے بعد ہم لکھیں گے ٹائٹل ٹائگ ٹائٹل ٹائگ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ویب پیج کا ٹائٹل دینا ہوتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایچ ٹی ایمل میں ایک اوپننگ ٹائگ ہوتا ہے ایک کلوزنگ ٹائگ ہوتا ہے یہ ٹائٹل جو پہلا دیا گیا ہے یہ اوپننگ ٹائگ ہے اس کے بعد جو یہ میں ٹائگ دینے جا رہا ہوں یہ کلوزنگ ٹائگ ہے چلے ہم اپنا ٹائٹل لکھتے ہیں مائی فرسٹ ویب پیج ٹائٹل ہم دینے کے بعد اس کے بعد ہم ہیڈ کو کلوز کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے ٹائگ لکھا جاتا ہے اور اس کو کلوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایچ ٹی ایمل لکھا ایچ ٹی ایمل اس لیے لکھا کیونکہ ہم ویب براؤزر کو بتانا چاہ رہے ہیں جو ہم کوڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایچ ٹی ایمل میں ہو گئی ایچ ٹی ایمل لکھنے کے بعد ہم نے ہیڈ دیا ہیڈ کیوں استعمال کرتے ہیں ہیڈ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نوڈ پیڈ نوڈ پیڈ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیڈ کے اندر لکھا جاتا ہے ہیڈ کا ٹائگ کلوز کر دیا ہیڈ کے بعد جو ٹائگ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باڈی چلیں باڈی کا ٹائگ دیتے ہیں باڈی کا ٹائگ دے دیا اور اس کے بعد باڈی کا ٹائگ کو فارورڈ سلیج سے کلوز کرتے ہیں باڈی ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر کانٹیکس استعمال ہوتے ہیں ویب ایچ ٹی ایمل کی زیادہ تر کوڈنگ اس میں ہوتی ہے پیرا گراف وغیرہ سارا کچھ اس میں ہی لکھا جاتا ہے اب باڈی کے اندر ہم لائک کچھ لکھنا چاہتے ہیں this is my first web page working آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ٹائگ ہم استعمال کریں گے اسے کلوز بھی کرنا ہوگا دیکھیں باڈی کے ٹائگ کو ہم نے ادھر سٹارٹ کیا اور باڈی کے ٹائگ کو ہم نے کلوز کر دیا باڈی کے ٹائگ کے اندر جو ہم نے لکھا ہے this is my first web page اس کو ہم نے کلوز کر دیا اس کے بعد ہم انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہماری کوڈنگ جو فرسٹ ٹائٹوریل ہے وہ یہاں پر کلوز ہونے جا رہی ہے ہاں ایک بات اور ایچ ٹی ایمل کا ٹائگ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسے کلوز بھی لازمی کرنا ہے ایچ ٹی ایمل یہ ہماری فرسٹ پیج کی جو ٹیٹوریل و فرن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اسے سیو کرنا ہے تو سیو کیسے کریں گے سیو کرنے کے لیے ہم نے اسے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے ہم نے ڈرت ایچ ٹی ایمل کی ایکسٹینشن استعمال کرنی ہے چلے ہم ise ڈٹس ٹاپ کر سیو کرتے ہیں اسے نام دے دیتے ہیں ویب پیج فسٹڈ ڈرت ایچ ٹی ایمل یہاں پر آل فائیل کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ پیج جو تھا وہ سیو ہو گیا اب ہم اسے چلاتے ہیں یہ کیسے اوپن ہوگا اس کو چلانے کے لیے ہم دیکسٹو آن کریں گے دیکسٹو آن پر جائیں گے اور ادھر سے ہمارا ہے ویب پیج تو ہمیں ادھر نظر نہیں آرہا ویب پیج ہمارا ون جو تھا وہ یہ آ گیا اس کو ڈبل کلک کریں گے ویب پیج جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ٹائٹل میں دیا تھا مائی فرسٹ پیج یہ اس بار پر شو ہو رہا ہے اور جو ہم نے باڈی میں لکھتا تھا یہ ٹائٹل میں جو شو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرسٹ پی آ رہا ہے ٹاپ پہ اور جو ہم نے باڈی میں لکھا تھا وہ آپ کے سامنے یہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مالا چائنے سبکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی